بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا عوض تبارہ تسلیم رضا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج ہم بات کریں گے آج کی کلندر اور آج کی حدیث کے بارے میں آج آمان کے بارے میں جو حدیث ہے وہ صحیح بخاری سے میں نے لی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور عباد رکھے اچھی اچھی باتیں جو ہیں وہ اپنے دوستوں تک پھلایا کریں اور اپنے دن کا آغاز جو ہے وہ درود پاک سے کیا کریں آج کی کلندر کے بارے میں ہم بات کریں اسلامی میں نے کہ آج 23 ربیل ثانی ہے اور 9 دسمبر مطلب کہ 9 دسمبر اور 24 مطلب کہ چوی مگر بروز بودھ وینس ٹی کا دن ہے آج کی جو حدیث ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے اس سے پہلے کہ اگر آپ لوگ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیتا کہ اچھی اچھی باتیں جو ہیں وہ آپ ڈیلی کی جو ہے وہ آپ سنا کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث ہے وہ ہم اپنے اس چینل پر ایک ڈیلی اپلوڈ کرتے ہیں تو ہمیں اچھی اچھی باتیں سننے کا آدھی ہونا چاہیے بدقسمتی ہے کہ ہم جو ہیں وہ کنجر کھانا جو ہے اس کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں اس کو شیر کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے ایز مسلم ہمیں اپنے پیارے آقا کی ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انساری شخص کے پاس سے گزرے اس حال میں کہ وہ اپنے ایک باعث سے کہہ رہے تھے کہ تم اتنی شرم کیوں کرتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انساری سے فرمایا کہ اس کو اس کی حال پر رہنے دو کیونکہ حیاء امان کا عزہ ہے تو اس لئے ہمیں بھی اپنے اندر شرمہ جہاں پیدا کرنی چاہیے کیونکہ شرمہ جہاں جو ہے وہ امان کا عصہ ہے اللہ تبارکتالہ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش اور عباد رکھیں مجھے دے اجازت اللہ حافظ